بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار فروری بروز جمعیرات ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے پیرا گون سٹی ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی ہے آج احتساب عدالت لہور میں اور بڑی اہم سماعت تھی اور پندرہ مرلے قبرستان کی زمین پر ان خاجوں نے قبضہ کیا اور اس رقبے کو سوسائیٹی میں شامل کیا جب اہم گواہ نے عدالت میں یہ انکشاف کیا تو پوری عدالت میں سکتہ تاری ہو گیا کہ ان ظالم لوگوں نے یہ جو لیگی قبضہ مافیا ہے اور لیگ کی قیادت ہے انہوں نے قبرستان کی جگہ بھی نہیں چھوڑی تو وہ اہم ڈیٹیلز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے سلیم مادوی والا جدالت پیش ہو گئے ان کی بدماشی ان کی دھمکیاں ان کے نخرے ان کا غرور سارا خاک میں مل گیا اور بالاخر آج وہ جج محمد بشیر صاحب کے سامنے بطور ملزم پیش ہو گئے اور جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت میں پیش ہوتے ہی نیب نے جو ان کے سر پر تھوڑا مارا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج نیب نے جو کام کیا ہے ان کو عدالت میں بلا کے جو ان کے خلاف ایک بڑی اہم بات عدالت میں کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی سمات کا حوال شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس کی سمات تو یہ جج ہے آزم محمد آزم خان صاحب احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ہے آصف زرداری کے خلاف یہ تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس کی سمات ہے تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس وہ ہے جس میں الیگیشن یہ ہے آصف زرداری ایڈ کمپنی پر آصف زرداری کا جو آہ گھر ہے لڑکانہ میں آہ اس کا جو خرچہ ہے وہ یہ تھٹھا وارٹر سپلائی کمپنی چلاتی ہے جس کمپنی کو تھٹھا وارٹر سپلائی کا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ آہ کمیشن کے طور پر ہر مہینے اس گھر کے جو زرداری ہاؤس ہے نوڈیرو میں سوری آہ لڑکانہ میں نہیں نوڈیرو میں نوڈیرو میں جو زرداری ہاؤس ہے اس کا خرچہ یہاں تک کہ اس کے چالیس ملازموں کی تنخ بھی یہ کمپنی دیتی تھی اس کمیشن اور کیک بیکس میں جو ٹٹھا وارٹر سپلائی کا اس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا تو یہ غیر قانونی ٹھیکوں اور پھر وہ پیسے جالی اکاؤنٹس میں کمیشن اور وہ سارا ایک ریفرنس تھا ٹٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس جو جج محمد عظم خان صاحب کے عدالت میں جس کے اوپر سماعت ہوئی اور بڑے اہم گواہ آج پیش ہوئے نیپ کے ظلفکار علی گوپانگ ظلفکار علی گوپانگ کے اوپر جرہ کی ہے آصف زرداری کے وقلاء نے اور اس کے بعد عدالت نے اس کیس کی سماعت پدرہ فروری تک ملتوی کر دی ہے اور بزید گوہوں کو طلب کر لیا ہے یہ وہ اہم کیس ہے جس میں نیب بڑی تیاری کے ساتھ کیونکہ جو آصف زرداری کے خلاف یا میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں جو اہم کیسز ہیں چاہے وہ شاید خاکان آباسی کے خلاف کیسز ہوں چاہے وہ آصف زرداری کے خلاف کیسز ہوں چاہے جو باقی کیسز ہیں اس میں مظفر آباسی صاحب کا جو کردار ہے وہ ب� اور مظفر آباسی صاحب بڑا اچھا کردار ادا کرے جو ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں نیب کے اور میں نے پہلے بھی چیرمین نیب سے یہ گزارش کی تھی کہ اس طرح کے امادار اور سلجے ہوئے اور کمپیٹنٹ جو پروسیکیوٹرز ہیں اگر آپ یہ پانچے بڑے شہروں میں جہاں بڑے لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں اگر وہاں پر آپ ان کو صرف یہی اپوائنٹ کر دیں تو یہ ان کا جینہ حرام کر دیں گے اور ان کو بچنے نہیں دیں گے خیر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو س دالت میں پیش ہوئے ہیں جب ان کے خلاف پہلے ریفرنس میں ان کو بطور ملزم نامزت کیا گیا تھا تو انہوں نے بڑی باتیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں پیش نہیں ہوں گا اور میں چیرمین نیب کو طلب کر لوں گا چیرمین نیب کے ورنگ گرفتاری جاریوں کروں گا چیرمین نیب اب نہیں بچ سکتے نیب نے جو تباہیہ کی ہے نیب کی کسٹیڈی میں جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ساری باتیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر تقریریں کرنا پھر اس کے بعد پار آئر آ کر پریس کانفرنسز کرنا اور پھر کل تو یورپی یونئر کے نمیدوں کے ساتھ ملاقات کر کے سارے مواملت کو دیکھا ہے اور کہا ہے کہ بارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے نیب ہمیں سیاسی انتقام کا نشارہ بنا رہا ہے یہ کہا کل انہوں نے یورپی یونئر کے نمیدوں سے بل آخر سلیم آڑوی والا کو چاہے وہ کچھ بھی کر لیتے عدالت میں تو پیش ہونا تھا جو پروسس ہے وہ پروسس تو پھر اپنا راستہ خود لیتا ہے سلیم آڑوی والا آج عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور جج محمد بشیر صاحب ہے یہ جج وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور بڑے دبنگ جج ہیں اور بڑے عباندار جج ہیں آپ خود سوچیں کہ اگر دوسرے جج کو بلیک مل کر کیا جا سکتا ہے ویڈیوز کے ذریعے اور ان کو مدینہ پاک میں بلا کے یا ان کو پھر رائیوڈ میں بلا کے تو جج محمد بشیر پر کتنا پریشر ہوگا شریف اینڈ کمپنی کا لیکن جن محمد بشیر نے عبانداری سے اپنا کام پورا کیا تھا اور یہ کیس بھی جج محمد بشیر صاحب کے پاس اس کی ثبات ہے اس کیس میں آج جب پیش ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا جالی اکاؤنٹس سکینڈل کے کیڈنی ہیلز ریفرنس میں نیب نے جو ہے وہ ڈپٹی چیرمین سیڈر کو نامزد کیا تھا اب نیب سلیم آڈوی والا نے عدالت کو کہا کہ پہلے جو میرے خلاف دو سال تاک انہوں نے کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا اچانک سے ان کو بڑی جلدی پڑ گئی ہے اور اب یہ سارے معاملے پر بڑے کاشیس ہو گئے ہیں ساتھ سلیم آڈوی والا کی طرف سے بریسٹر کاسم رواز عباسی صاحب نے وقالت نامہ چبہ کروایا اور عدالت نے انہیں ابوری ریفرنس کی جویں ٹیرم ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس کے تمام والیوں فراہم کرنے کا حکم دیا اور ان کو فراہم کر دیا یہ بلزم کا حق ہوتا ہے کہ جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو ریفرنس کی کاپیاں پھر بلزم کو دی جاتی ہے ڈپٹی جیرمہ ریسائیٹر کے خلاف جالی جو اکاؤنٹس سکینڈل کے کنڈنی ہیلز ریفرنس ہے اس میں نئی پیشرفت یہ ہوئی جو میں کہہ رہا تھا کہ نیب نے جو تھوڑا بارہ ہے کہ نیب سلیم آڈوی والا کے خلاف فرد جرم لگنے سے پہلے ہی زمنی ریفرنس لانے کا عدالت کو اجازت باغ لی ہے پہلے انٹیرم آڈوی ریفرنس فائل ہوا اور ساتھ ابھی فرد جرم آئید نہیں ہوا آج پہلی تاریخ ہے پیشی ہے سلیم بارڈوی والا کی اور ساتھ ہی ڈیب کے جو تفتیشی افسر تھے بدسر بھٹی انہوں نے عدالت میں پہلی اس بات پر ہی کہہ دیا کہ جناب ہم ملزم کے خلاف زمنی ریفرنس بھی فائل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نئی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں نیا فراڈ سامنے آیا ہے نئے جالی بیک اکاؤڈ سامنے آیا ہے اب ہم ملزم کے خلاف نیا ثبوت عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں پہلے ڈیرم ریفرنس فائل ہوا ہے ابونی ریفرنس اب ہم زمنی ریفرنس فائل کریں تاکہ ایک دفعہ فردہ جرم لگے جب عدالت میں یہ کہا کہ ہم بزید ایویڈنس سے ہمارے پاس آگئی ہیں اور ہم زمنی ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں تو جو جان محمد بشیر تھے انہوں نے ایک دفعہ دیکھا ضرور سلیم بارڈوی والا کی طرف کہ اب ان کا کیا ریکشئر ہوگا یہ تو ابونی ریفرنس سے پریشات دے اب ان کے خلاف زمنی ریفرنس بھی آگیا ہے اور اس میں اتصاب عدالت کو اگاہ کیا گیا کہ رکوب کے منتقلی کے نئے شواہد ملے ہیں جو زمنی ریفرنس میں شامل ہو گئے اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمنی ریفرنس میں ملزمان کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے نیب کا یہ کہنا تھا تو عدالت نے جو نیب ہے اس کو اٹھارہ فروری تک زمنی ریفرنس جمع کروانے کا حکم جاری کیا اور عدالت نے اٹھارہ فروری کے لیے اس کیس کی سمات کو ملتویق کیا اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اٹھارہ فروری کو آپ زمنی ریفرنس فائل کر دے تاکہ پھر ایک ہی بار ہم اس کیس کو جو فرد جرم کی کاروائی ہے وہ پھر ہم کریں گے اور اس کو دیکھیں گے ساتھ ہی سلیم بارڈوی والا جب جیل سے سوری عدالت سے باہر آتے ہیں تو آ کر پھر وہی میڈیا کے سامنے تقریر کرتے ہیں کہ میں تو آج پیش ہو گیا ہوں لیکن اگر پرائیوٹ ٹرانزیکشنز کے کیسز بھی ڈیل کرے گا اور ڈیل کرے گا تو اس ملک سے بزنس چلا جائے گا اس ملک میں بزنس مین نہیں آئے گا اس ملک میں بزنس مین اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی زیبتی ہو رہی ہے اور میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا خیر عدالت نے اٹھارہ فرمین تک سلیم بارڈوی والا کا کیس جو اس میں فرد جرم نہیں لگائے کیونکہ زمنی ریفرنس فائل ہوگا تو فرد جرم لگائی جائے گی اب اب آ جاتے ہیں خاجہ سعید رفیق اور خاجہ سلباد رفیق وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے خلاف جو کیس ہے پیرا گارڈ ریفرنس کا اس میں آج خاجہ سلباد رفیق عدالت میں پیش ہوئے تھے خاجہ سعید رفیق کی حد تک ان کو ریلیف دیا گیا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں ہیں ان کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست آ جاتی ہے اور حاضری معافی کی درخواست میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہیں ان کے خلاف جو وقلات تھے خاجہ برادران کے انہوں نے عجرہ کی ہے تحصیل دار اسلم گجر پر یہ تحصیل دار ہے اس علاقے کا جہاں پر پیرا گون ریفرنس پیرا گون سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی قائم ہے وہاں پر اور ساتھ اس کے گرین سٹی ہے جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے تو اسلم گجر پر مختلف سوالات کی ہے یہ پوچھا گیا کہ جو آپ ریکارڈ عدالت میں پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر پہلے ہائی کورڈ نے اعتراض کیا تھا پھر یہ پوچھا کہ آپ کی جو ریپورٹ ہے وہی ایسی کی بھی ریپورٹ تھی آپ کی اور ایسی کی ریپورٹ سیم تھی کافی سوالات پوچھے اور جب یہ سوال پوچھا کہ اور کونسی زمین ہے جس کے اوپر نجاز قبضے کا الزام لگایا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس سوسائیٹی میں اس کو بھی شامل کیا گیا تو عدالت میں تحصیل دار اسلم گجر نے بتایا کہ پندرہ مرلے قبرستان کی زمین پر ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لی اس کو سوسائیٹی کا حصہ بنایا اور اس کے اوپر یہ قابض ہو گئے قبرستان کی زمین جہاں پر مسلمانوں نے اپنے جو فوت ہونے والے ہیں مردے ہیں ان کو دفنانا ہے اس کی زمین بھی پندرہ مرلے یہ کھا گئے جب یہ بات کی تو یہ جج جواد الہسن صاحب ہے اعتصاب عدالت لاہور کے جج جو ایڈمنٹ جج ہے انہوں نے بھی سر اٹھا کر دیکھا اور پوری عدالت میں ایک سکتہ تاری ہو گیا کہ پندرہ مرلے قبرستان کی زمین بھی یہ کھا گئے اور ہڑپ کر گئے ہیں تو جس کے اوپر جو وکیل تھے وکیل صفائی انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا یہ جو آپ قبرستان والی بات کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں قبرستان کی زمین بھی انہوں نے ہتھی آئی ہے اور اس میں بھی یہ ملوث ہے خیر دو گھنٹے کی یہ جرہ تھی جب وہ جرہ کمپلیٹ ہوئی تو عدالت نے بزید جو اس میں گواں ہیں آزم ترین محمد بخش انساری اور شوقت علی عزر ان تین گواں کو گیارہ فروری کے لیے طلب کر لیا ہے اور عدالت اب گیارہ فروری کو ان تین گواں کے اوپر ان کے پہلے بیانات ہوں گے اور پھر ان کے اوپر عدالت میں جرہ کی جائے گی ملزمان کے وکلا کی طرف سے اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ کوئی ایسی بات عدالت کے سامنے لا سکے کہ جو ان کے کیس کو سہارا دے سکے یا ان کے کیس کو مضبوط بڑا سکے تو پیرا گون ریفرنس کی جو سمات ہے وہ گیارہ فروری کے لیے عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس ہے یا سلیم مانگو والا کے خلاف کنڈنی ہیلز ریفرنس ہے ان سارے کیسز میں بزیر جو بھی ڈیویلپنٹ ہوگی جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات